ہلو ویلکم بیک ٹو می چینل گائز آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے پورتگال میں فوڈ ڈیلیوری کے حوالے سے پورتگال میں فوڈ ڈیلیوری میں کتنے پیسے کمائے جاتے ہیں اور فوڈ ڈیلیوری کے کیا فائٹے ہیں کیا نقصانات ہے کس طرح فوڈ ڈیلیوری ہوتی ہے تو آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو فوڈ ڈیلیوری جو ہے وہ یہاں پر پہلے تو آئی ڈی اپلائی کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ بہت لوگوں نے اپلائی کیے ہے تو فوڈ ڈیلیوری کے جو آہ گلوو کی آئی ڈی ہے وہ آپ ویڈاوڈ کارڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آہ بول کی بھی آئی ڈی جو ہے ویڈاوڈ کارڈ کر سکتے ہیں آہ اوبر کی آئی ڈی ہے اس کے لیے کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آہ گلوو اور آہ بولڈ کے آئی ڈی کے اوپر آپ کا اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے تو اتنا آہ بڑا ایشو نہیں ہے اگر آپ کے پاس آہ اوبر کی آئی جو نہیں ہے تو آپ ان دونوں سے کام کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا جو ہے نا وہ انکم آپ کر سکتے ہیں آپ فوڈ ڈیلیوری جو ہے یہاں پر موٹر سائیکل پر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستان کا لائسنس ہے یا کہیں انڈیا پاکستان مگنازش کا کوئی بھی لائسنس ہے تو اس کے اوپر آپ فوڈ ڈیلیوری کام کر سکتے ہیں اور یہاں پر بات رہی انکم کی تو فوڈ ڈیلیوری پر اسی یورو جو ہے نا پر ڈے کماتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا بنتا ہے یہ تقریباً آپ کا بنتا ہے کوئی اٹارہ سو انیس سو کچھ لوگ دو آزار تک کما لیتے ہیں جلی صحیح ہے تو اگر آپ کا رینٹ کوئی چار سو پانچ سو روپے کا اگر آپ کا رینٹ ہے تو اس میں تقریباً آپ کا رینٹ میں کچھ جو ہے نا پانچ سو چیسو روپے آپ کی چلے جائیں گے دو سو تین سو سو روپے آپ کے پیٹرول وغیرہ میں چلے جائیں گے تو آپ کے پاس پھر بھی آٹھ نو سو روپے کی بچت ہوتی ہے تو کانہ پیدہ آپ اس میں ایزی لی کر سکتے ہو ٹیکس وغیرہ بھی تو گلوو جو ہے اس کے ٹیکس کے حساب سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے آئیوہ پہ کرتی ہے گلوو اپنا 23% جو آئیوہ ہے وہ گلوو پہ کرتی ہے اور باقی جو ہے سوشل کا جو ہے وہ ٹیکس آپ کو پہ کرنا پڑتا ہے لیکن کافی لوگ ہیں انہوں نے وہ پہ نہیں کیے سوشل سیکیورٹی بھی پہ نہیں کیا اور اس کے موجود بھی ان کے جو ہے نا کارڈ کے بائیومیٹرک اس کے ہو گئے اور کارڈ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی گلوو کا ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے گلوو کی آئیڈی اگر آپ کی کل جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ارننگ ہوتی ہے اس پہ آپ کا جو ہے ایوہ وغیرہ تو پہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کا ایک اور بہت بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے آپ کو سرویس کونٹریک مل جاتا ہے سرویس کونٹریک جب بھی آپ آرٹیکل ایٹی نائن میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو بیو بیٹری کے ٹائم پہ آپ کو سرویس کونٹریک کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ لوگوں کی آئیڈی آپ کو سرویس کونٹریک دیتی ہے تو یہ لوگوں کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے تو جس کی بھی لوگوں کے آئیڈی کل گئی ہے خوش نصیب ہے اور وہ اپنا کام فورا اس کے اوپر سٹارٹ کریں مجھے بھی اس چیز کا جو ہے جب پتہ چلا کہ لوگوں کے آئیڈی کے اوپر آپ کو سرویس کونٹریک مل جاتا ہے یعنی آپ لوگوں کے آئیڈی کے اوپر ایسیلی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں تو مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ اگر میں اس کے اوپر کام کروں تو میرا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا تو چلے دیکھتے ہیں اگر کام میں نے سٹارٹ کر لیا تو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا آرننگ ہوتی ہے کیا حساب ہے تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے وہ بتاؤں گا تو رہی بات اگر آپ کے پاس کام کر سکتے ہیں آپ رینٹ پر آئیڈی لے سکتے ہیں رینٹ پر گاڑی لے سکتے ہیں اور آپ فوراں کام سٹارٹ کر سکتے ہیں پرتگال میں لیکن آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے کوئی بھی لائسنس یعنی کے اگر آپ کا پرتگال کا لائسنس نہ بھی ہو پاکستان کا جو بائک کا لائسنس ہے تو اس کو پر آپ کام کر سکتے ہیں تو جو یہاں پر رینٹ ہے آہ گلوو کی آئیڈی کا رینٹ تقریبا کچھ لوگ تو فری میں دے دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو اینا ڈائی سو روپے یا دو سو روپے آپ کو منسلی اس کو دینے پڑتے ہیں گلوو کی آئیڈی کے اوپر اور بائک موٹر سائیکل کا بھی رینٹ تقریبا پچاس یورو پر ویک ہے میں اگر آپ کے پاس اپنی آئیڈی نہیں ہے اور اپنے بائک نہیں ہے تو آپ آہ پانسو روپے اپنا خرچہ سمجھو کہ آپ کا یہ ہونے والا ہے اور باقی آپ کو پتا ہے کہ کتنی انکم ہوتی ہے تو آپ کو توڑا سا ڈبل کام کرنا پڑے گا توڑا زیادہ کام کرنا پڑے گا تین ہزار تک آپ کی منتلی آہ ریبینی اگر جاتی ہیں تو پھر آپ کا جو اینا گزار آئیزیلی ہو جاتا ہے تو یہ آہ فوڈ ڈیلیوری کے حوالے سے ویڈیو تو اگر آپ میرے چنل پر رہے ہیں سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے اللہ فیس